سنولا صاحب اس پہ آپ سے بات کرنی ہے کل عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے علیدہ ہوئی ہے لیکن آج عوامی نیشنل پارٹی نے کراچی کے حلقہ ٹو فورٹی نائن میں جو بائی الیکشن ہے اس میں نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا زرہ سنیے ان کی اپنی زبانی اے این پی اور مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے ایک کے ساتھ کس طرح شیر و شکر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہم اس الیکشن میں ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور مقتصاب صرف پاکستان مسلم لیگ کا نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مشترک امیدوار ہوگا ہمارے ساتھ ایم بی کے پائی مل گئے ہیں تو ہمارا انشاءاللہ تعالی جذبہ بھی ڈبل ہو جائے گا اور ان کے ساتھ مل کر ہم علاقے کی خدمت کریں گے اچھا رانہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پارٹی کو آپ کے سینئر رہنما اور پی ڈی ایم کے جنرل سیکٹری شاید خاکان عباسی صاحب نے شوکاز نوٹس دیا تھا وہ پارٹی کل پی ڈی ایم سے لیدہ ہوگی آج اسی پارٹی کے جو سندھ کے جنرل سیکٹری ہیں بونیری صاحب وہ کھڑے ہو کے مفتا اسماعیل کی حمایت کر رہے ہیں کیا عام لوگ جو ہیں اور آپ کے جو سپورٹر اور ووٹر ہیں وہ اس سے کنفیوز نہیں ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے نہیں اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ یہ دس جباتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا حصہ تھی نہیں ان کا ایک بنیادی نکتے پہ سب کا اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت ایک رگ جہلی الیکشن کے انتیجے میں اس ملک پہ مسلط ہوئی ہے اور اس حکومت کی موجودگی جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی کے لیے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث ہے نقصان کا باعث ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اب اس میں طریقہ کار کا کوئی اسطیفے دینے چاہتا ہے کوئی اسطیفے نہیں دینے چاہتا کوئی چاہتا ہے کہ اسطیفے تو آپ بھی نہیں دینے چاہتے نانا صاحب اسطیفے تو آپ بھی نہیں دینے چاہتے دیکھیں اگر اسطیفے جس طرح سے بات ہوئی تھی کہ پوری اپوزیشن ان بلوک جو ہے وہ ہاؤس سے باہر آ جائے پارلیمنٹ سے باہر آ جائے تو پھر یہ بات تھی کہ یہ بہران جو ہے یہ دو ہزار اکیس میں ایک الیکشن کا باعث بن سکتا ہے اور جس کے رتیجے میں فری فیر الیکشن ہو اور عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ حقیقی حکومت جو ہے عوام کے منڈیٹ سے جو ہے وہ سامنے آئے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایشو ٹو ایشو بیس کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی مقصد جو ہے اس حکومت کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی تفاق ہے اے این پی نے نا آج نا کل نا پیپلز پارٹی نے حکومت کی حمایت کا اعلان نہیں کیا انہوں نے اپوزیشن کا ہی اعلان کیا اور وہ اپوزیشن ہی کریں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سملیوں سے استیفے نہیں دے گی تو اس لیے مسلم لیگ نون بھی استیفے نہیں دے گی